موسیقی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے قریب ہونے کا ایک نسخہ بیان کیا گیا وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةَ اللَّكْ اَسْعَاءً يَبَاثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ہم عیسائیتِ قریمہ پر ذرا تھوڑا تفصیل سے روشن ڈالنا چاہیں گے رات کے ایک حصے میں تم تحجد کے لئے اٹھو تحجد پڑھو وَمِنَ الْلَيْلِ مِنْ تَبِيزِيَةِ پوری رات آپ کو نہیں پڑھنا ہے رات کے ایک حصے میں اور رات کا آخری حصہ یہ سب سے بہترین حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمانِ دنیا پر نزول کرتا ہے آواز دیتا ہے کون ہے جو اپنے گناہوں کی معافی ماغے میں اس کو بخش دوں کون ہے جو مجھ سے کچھ ماغے سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کروں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں کتنا رحیم ہے اس کو کیا پڑھی ہے لیکن اتنا محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے کہ وہ ہر رات کو اترتا ہے وہاں سے نہیں عظیم الشان ذات ہے آپ کے لئے اتر رہی ہے اور آپ کو کوئی پرواں نہیں خراتے لیتے رہتے ہیں خراتے لیتے رہتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ بتاؤ کہ کون کون تحجد گزار ہے اس میں پڑھتے ہو الحمدللہ رات کے ایک حصے میں تحجد پڑھو نافلت اللک یہ آپ کے لئے زیادتی ہے کیا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحجد پڑھیں تو اس کا سواب الگ ہے اور ہم لوگ تحجد پڑھیں تو اس کا سواب الگ ہے نبی اگر تحجد پڑھے تو تحجد پڑھے تو اس کے لئے رفع درجات ہے آپ کے درجات کی بلندی ہے اور ہم لوگ اگر تحجد پڑھیں تو ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے کیوں اس لئے کہ نبی کے بارے میں کہہ دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو اگلی پچھلی خطائوں کو معاف کر دیا ہے اب جب آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف ہیں تو آپ جب تحجد پڑھیں گے تو آپ کی خطائوں کا کفارہ تھوڑی ہو اس لئے کہ آپ کی خطائیں ہیئے نہیں ہیں تو آپ کے درجات بلند ہوں گے اور ہم گناہگار جب تحجد پڑھیں گے تو اس سے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوگا تو نبی تحجد پڑھیں تو رفع درجات اور ہم تحجد پڑھیں تو کفارت اللہ زنوبینا ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے یہ ہے دونوں قسم کے تحجدوں میں فرق اچھا اور کہا گیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی پر پہلے فرض تھی ہے بعد میں منسوخ ہو گئی بہرحال آپ پر فرض نہیں ہے نہیں تو علی کا کہا جاتا لکا ہے یہاں فائدہ آپ کے تحجد کا اس لئے کہ آپ کی خطائیں تو معاف ہیں درجات کتنے بلند ہوئے وہ دیکھو اللہ آپ کو قیامت کے میدان میں مقام محمود عطا کرے گا یہ مقام محمود کیا ہوتا ہے المقام المحمود ہوا مقام الشفاعت لئے امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے جہاں دھرے ہو کر آپ سفارش کریں گے اس اسپورٹ کا نام اس جگہ کا نام مقام محمود ہے اے ہے 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 امتیوں کی سفارش کریں گے میرے توحید والے جو امتی ہیں توحید پر زندگی گزری ہے بیرے رب انہیں معاف کر دے اور وہی پر آپ سجدے میں جائیں گے اور سجدے میں ایسا جائیں گے سجدے سے سر ہی نہیں اٹھائیں گے اللہ فرمایا گا عرفار آسک آپ امنا سر اٹھائیے نہ سل ماغیے تو اٹھا ہو دیا جائے گا تو اٹھا سر اٹھائیے آپ سر اس وقت تک نہیں اٹھائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اللہ یہ نہیں کہہ کہ آپ سر اٹھائیے اور وعدہ کرتا ہے ماغی ہے آپ آپ کو دیا جائے گا اللہ ہو یہ ہے ہمارا نبی کتنی محبت ہونی چاہیے ہمارے دلوں میں ہمارے نبی کی دنیا میں ہر ایک ہمارا سپورٹ کرتا ہے ہم سے محبت رکھتا ہے لیکن یہ محبت دیکھئے آپ آپ سخت مشکل میں ہیں اس وقت کوئی آپ کے آگے پیچھے نہیں ہے چاروں طرف آپ دیکھیں گے اور جانتے ہیں یہ کب ہوگا یہ کس دن ہوگا فَذَالِكَ يَوْمُنُ بخاری شریف کی روایت ہے وہ دن ہوگا جب تمام انبیاء کرام یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ تمام انبیاء کے پاس امت جا چکی ہوگی ذرا اللہ سے ریکویسٹ کیجئے اللہ سے ہمارے گناہوں کی معافی کر رہا ہے ارے بھئی ہم لوگ خود مصیبت میں ہیں ہم لوگوں سے نہیں ہوگا اور آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سفارش آ جائے گی اور وہی دن ہوگا کہ اللہ آپ کو مقام محمود عطا کرے گا یہ ہے نبی کا مقام ہمارے جی ایسے محمود کیوں کہا گیا ہے مقام تو ہے محمود کیوں ہے محمود ماں نے تعریف کیا ہوا پریزڈ ہو اس پریزڈ جس کی تعریف کی گئی ہو یہاں جب آپ پہنچیں گے تو اولین اور آخرین آپ کی اتنی تعریف کریں گے کہ اتنی تعریف کسی کی نہیں کی گئی ہوگی یہ ہمارا نبی ہے یہ مقام ہی ایسا ہے کہ اس مقام پر جب کوئی کھڑا کیا جائے گا تو اولین اور آخرین جتنے لوگ ہوں گے آپ کی اتنی تعریف کریں گے کہ اتنی تعریف کسی کی کی نہیں گئی ہوگی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی فضیلت کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ آپ کو ایسا مقام عطا کیا جائے گا جو مقام ہی پریزد ہے آدمی پریزد ہو تو چلتا ہے مقام ہی پریزد ہو تو یہ کمال کی بات ہے مقام محمود ہے مقام کے بارے میں پتا چلا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحجد کی وجہ سے کہاں پہنچایا تعریف کیے جانے والے مقام پر آپ تحجد پڑھیں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اللہ آپ کے ساتھ کیتا ہو خوبصورت عجر سے نوازنے والا ہے آپ اندازہ کر لیجئے لہذا تحجد کو لازم پکڑیے مجھے میں سفر میں بھی اس کا اعتمام کرتا ہوں سفر میں بھی قضا نہیں ہوتی ٹائم بے ٹائم نہیں ہوتی سفر میں بھی جی